بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کاسی وٹو افیشل میں جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ایڈوکیشنل اور جوپ کے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے ایڈوٹائزمنٹ ہمارے پاس موجود ہے ایفا یہ بہت سارے لوگوں کا فاغ ہوتا ہے کہ ہم بھی ون پیپر دیں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کی طرف سے اور تمام تر وہ لوگ جو بی اے کر چکے ہوتے ہیں ایم اے کر چکے ہوتے ہیں وہ جابز کی تلاش میں ہوتے ہیں اور پھر بیوروکریسی والی سائٹ پہ اور جتنے بھی آپ کو فورس والی جابز ملتی ہیں تو زیادہ تر سٹوڈنٹس کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی فورس والی سائٹ پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ایف پی ایسی کی طرف سے ایڈوٹائزمنٹ فیڈل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو ایف آئی ہے فیڈل انویسٹیگیشن اجنسی ہے آپ لوگوں کی پاکستان کی اس کی ایڈوٹائزمنٹ کی گئی ہے تین یہ مارچ میں دوہزار تیز کی ایف ڈاٹ فور سلیچ فور سکس تو تھازن پونٹی تری آر یہ انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی بی ایس جو کہ بیسک سکیل سکسٹیند ہے سولوے گریڈ کی جوابز ہیں تیمپریڈی ہیں بٹ لائکلی ٹو بی پرمنٹ پیڈل انویسٹیگیشن اجنسی مینسٹری آف انٹیریئر مینیمم کالیفکیشن کیا ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری فرم ایونیورسٹی ریکنیز بی ایچی سی کسی بھی ایچی سی سے ریکنیز یونیورسٹی میں بیچلر ڈگری ہو سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ گریڈ سی کے ساتھ اور مینیمم فیزیکل سٹینڈر اب سن لیں جتنے بھی لوگ ہیں جو جواب کے لیے اپلائی کریں گے میل کینیڈیٹس کے لیے ہائٹ جو ہے آپ کی پانچ فٹ چھے انچ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ یہ مینیمم ہے تھرٹی ٹو انچ تو تھرٹی ٹری پوائنٹ پائنٹ پائنچ آپ کی چیسٹ کا سائز ہونا چاہیے اور فی میل کینیڈیٹس کے لیے ہائٹ جو ہے وہ فائیو پوائنٹ ٹو انچ پانچ فٹ دو انچ ہونی چاہیے ڈاکومنٹری پروف پروم اترائیزڈ میڈیکل اتھارٹیز ریکوائیڈ ایج لیمٹ بیس سے اٹھائیس سال بیس سے اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے تمام تر سٹوڈنٹس کی جو بھی جواب کے لیے اپلائی کریں گے اور فائیو ویئرز آپ کو اس میں جنرل ریلیکسیشن ملے گی اپر ایج لیمٹ میں اب نمبر آف وکنسیز کی بات کریں تو فورٹی فور وکنسیز ہیں فورٹی فور وکنسیز ہیں ڈومیسل کوٹا میریٹ 3 پنجاب میں 21 سیٹس ہیں جن میں اوپن میریٹ پہ 19 ہیں وومن کوٹا میں ایک اور منولٹیز نون مسلم کوٹا میں ایک ہے جی پنجاب میں 21 سیٹس ہیں اس ٹائم پہ جو انسپیکٹر انویسٹیگیشن بیسک سکیل 16 فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی کے طور پہ آپ کو اس محکمہ میں جواب ملے گی جو کہ ایف پی ایسی کے طرف سے مطارف کروائی گئی ہیں سندھ جو کہ رورل ایریا ہے اوپن میریٹ پہ پانچ ہیں اور اربن ایریا میں اوپن میریٹ پہ تین ہیں اور وومن کوٹا میں ایک ہے خیبر پکتونکہ کی اگر بات کی جائے تو چھے یہاں پہ موجود ہیں سیٹس اوپن میریٹ پہ چار ہیں وومن کوٹا پہ ایک اور منولٹیز اور نون مسلم کے لیے ایک سیٹ موجود ہے بلوچستان اوپن میریٹ ٹو ایکس پاٹا اوپن میریٹ ون اور جی بی اوپن میریٹ پہ ون اے جے کے اوپن میریٹ ون پلیس آف پوسٹنگ اینیویر ان پاکستان کیونکہ فیڈل پبلک سیرمس کمیشن کے انڈر آتا ہے اپا یہ فیڈل دیو میکسگیشن اجنسی جو آپ کا ادارہ ہے یہ فیڈل پبلک سیرمس کمیشن کے انڈر آتا ہے تو آپ کی پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے بٹ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بی ایس سکسٹین یہ سولوے سکیل کی جوب ہے اس پر جو اگزام ہوگا جو آپ کا پیپر ہوگا ون پیپر ہوگا ون پیپر پہ یہاں پہ نوٹ دیا گیا ایڈ فرسٹ سٹیج ایم سی کیوز سکریننگ ٹیسٹ شیل بھی ہائیڈ آپ کا ایم سی کیوز کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا then on the basis of its result top merit position holders 10 candidates per vacancy from respective quotas would be called for descriptive test جتنے بھی سٹوڈنٹس toppers ہوں گے اور ہر vacancy پہ top 10 سٹوڈنٹس ان کو بلایا جائے گا ہر vacancy پہ تو ان سے پھر descriptive test لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر final result بنے گا یہ تھی ہمارے پاس اس کی advertisement اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ apply کس طرح سے کر سکتے ہیں FPSC کی website پہ آپ جائیں گے پیڈل پبلک سرویس کمیشن کی آپ جب website open کرتے ہیں تو website open کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ caution موجود ہے candidates are advised to carefully read the advertisement and journal instructions to candidates available on FPSC website before filling online application candidates shall fill all fields of online application correctly information provided shall be treated as final آپ لوگ کی یہ final information ہوگی اس کے بعد آپ کی information rechange یا آپ دوبارہ اسے edit نہیں کر سکتے select job اب یہاں پہ jobs ہمارے پاس موجود ہیں ادھر سے ہم نے advertisement یہاں پہ دیکھی اگر آپ کو simply یہاں پہ نہیں ملتا تو ہم نے advertisement یہاں پہ دیکھی جی F4.46 تو یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے F4.46 inspector investigation اس پہ ہم نے click کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ نوٹ آ گیا ہے جس میں ساری seats کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد case اور job title بتایا گیا ہے inspector investigation ہے interior اور federal investigation agency کا یہ دارہ ہے BS 16th آپ خود یہ سکے لیں deal with investigation job duty کیا ہوگی deal with investigation of cases inquiries registered as per schedule of offences given in FIA act 1974 8 of 1975 second پہ کیا ہے plead the cases of the court of law after submission of chalan of the cases in association with public prosecution of FIA third week کہاں پہ آپ کی duty ہو سکتی ہے act as shift in charge arrival and departure at FIA immigration check posts at airports sea ports and land route check posts or any other special task investigation of high profile cases assigned by the higher authorities of FIA ETC job status time pretty ہے but likely to be permanent اور آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کی job ہو جاتی ہے تو آپ permanent ہو جاتے ہیں جب permission figure سے نکل جاتے ہیں تو permanent ہو جاتے ہیں eligible gender both male and female candidates are eligible minimum age آپ کی 20 ہے maximum age آپ کی 28 years ہے age relaxation جو ہے وہ upper age limit جو general relaxation ہے وہ 25 سال کی ہے qualification experience وہی جو میں نے آپ کو already بتا دیا ہے 6 آپ کی grade C ہونی چاہیے bachelor degree ہونی چاہیے domicile آپ کا پنجاب sindh sindh urban khabar vaktoumkha bulochistan GB AJK expata apply for this job پہ یہاں پہ آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے CNIC نمبر مانگا جائے گا جو آپ یہاں پہ CNIC نمبر اپنا putt کریں گے CNIC نمبر putt کرنے کے بعد آپ نے date of fee bank deposit یہاں پہ update select کریں گے جی آپ نے کس طریق کو fee submit کروانی ہے یا کروائیں گے یا کروائی ہے تو کیونکہ آپ یہاں پہ کروائیں گے یہ future کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ اگر یہ 17 طریق کو update کر رہے ہیں تو آپ 17 طریق کو یہاں پہ click کر دیں گے آپ نے اگر پہلے یہاں پہ کروا دیئے چلان آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے download کرنا ہے آپ یہاں پہ fees کا چلان الگ سے کریں گے یہ دیکھیں click here to download form for fee اس پہ ہم open link کر کے second پہ click کر لیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اسے کس طرح سے fill کریں گے آپ نے یہاں سے پہلے آنا ہے اور چلان download کر لینا ہے fees کا آپ نے کس date کو fee submit کروائی ہے یہاں پہ آپ date select کریں گے آپ نے ایک کو کروائی 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 جب بھی date ہے تو آپ نے یہاں پہ date select کرنی کس date کو کروائی ہے fee deposited please select fee آپ نے کتنی fees submit کروائی ہے 300, 7, 100, 1200, 1500 آپ کی fees ہوگی کتنی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں bank name national bank of Pakistan میں کروائی ہے state bank of Pakistan میں کروائی ہے یا government treasury ٹھیک ہے branch bank branch and code bank branch and code آپ کو مل جائے گا جب آپ لوگ fee submit کروائیں گے تو bank branch اور code یہاں پہ مل جائے گا bank location district کونسی ہے آپ نے کس شہر میں کس ظلہ میں آپ نے fee submit کروائی ہے وہ آپ کینڈی بتا application fee for post آپ دیکھیں جی بی ایس 14, 16 and 17 کی جو fees ہے وہ 300 روپے اب جو آپ 16th grade پہ کریں گے آپ 300 روپیا پے کریں گے بی ایس 18th grade پہ 750 روپے 19th grade پہ 1200 روپے بی ایس 20 پہ اور اس سے اباو پہ 1500 روپے fees ہے جو آپ نے کروانی ہے اب آپ نے یہاں پہ domicile select کرنا ہے آپ کا domicile کونسی ہے پنجاب کا بلوچستان کا ایجے کے ایجے کے ایجے کے جمہو ان کشمیر جنٹر select کرنا ہے male ہیں female religion کرنا ہے مسلم non-misslim domicile district آپ نے کرنا ہے آپ کا district کونسی ہے city center آپ نے test center کرنا ہے جی آپ کا test center کونسی ہے لہور ملتان پشاور قویٹ کردو سکر کوئی بھی آپ یہاں سے select کر سکتے جہاں پہ آپ کرنا چاہتے آپ interview center کونسی کرنا چاہتے آپ qualification کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو qualification ہے جو ہم نے as per advertisement ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے do you possess the above qualification experience آپ یہاں پہ yes کر دیں گے جی بالکل میں کرتا ہوں issuance date of transcript that makes you eligible post selected post آپ کو transcript کب ملی ہے تو آپ کا result issue کیا گیا ہے اس result کی آپ نے date منشن کر دینا یہ کرنے کے بعد آپ نے verification code پہ لگانا ہے step 2 میں آپ سے جنرل information مانگی جائے گی degree سے ہے فیس چلان ہے میرے پاس open اور یہاں پہ میں آپ کو fill کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اسے آپ print نکلوائیں کے بعد آپ یہاں پہ name of candidate select کریں گے آپ نے نام لکھنا ہے cnic number آپ پہ لکھنا cnic number کیا cnic number لکھنا case number case number میں f.4 لکھیں گے کیونکہ 2003 examination fee for the post of for the post of investigation inspector investigation آپ یہاں پہ investigation inspector لکھیں گے rs 300 لکھیں گے rupies only لکھیں گے اور same یہی چیزیں آپ یہاں پہ باقی بھی fill کریں گے اور یہاں پہ آپ لگ date بھی mention date mention کریں گے same یہی چیزیں آپ یہاں آپ کس bank میں موجود ہیں district کون سا ہے bank code کیا ہے bank کا نام کیا ہے یہ آپ نے form fill کرنا ہے نیچے slip کرنی ہے اس سے نیچے سلیپ آپ نے fill کرنی ہے یہ تمام سلیپ کر کے جب آپ fees اپنی سبمیٹ کروا دیں گے تو آپ کو جو copy ملے گی وہ آپ پروسیجے کہ آپ انویسٹیگیشن انسپیکٹر پہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہے ایف پی ایسٹی کے اندر تو اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ 20 طریق سے پہلے پہلے 20 ہے 20 مارچ 2023 ہے آپ لوگ پاس آج کے بعد 3 دن کا ٹائم موجود ہے آپ لوگ اپنی فیس سبمیٹ کروا کے ایف پی ایسٹی پہ انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اور اپ